بڑا زبدس امپرومنٹ کر رہے ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اسٹیٹ میں امپرومنٹ کروں گا پورے دیش میں امپرومنٹ کر سکتا ہوں وہ صاف صاف کر کے دکھا رہے ہیں سواغت ہے آپ سبھی کہا لیٹس ریکشن مکس کے ایک اور نئے ویڈیو میں لوستو آج ہم دشیام شرما شو کا ویڈیو دیکھنے جا رہا ہے اور ان کا ٹاپک ہے کہ یوگی آڈی کی نچ اٹر پڑیس کے چیف منیسر ہے وہ اٹر پڑیس کو کس طریقے سے بدل رہے ہیں وہاں کی انفرسٹرکچر اور جو گورومنٹ آفیسز ہیں وہ سب کیسے کام کر رہے ہیں تو سرکتے ہاتھ کا میکس ریاکشن آپ جب اتر پڑیس کا نام سنتے ہیں تو شاید آپ کے دماغ میں بہت سارے سٹیریو ٹائپس آتے ہوں گے خراب انفرسٹرکچر خراب ہیلت سسٹم ہائی انیمپلائیمنٹ ایسے لوگ جو بہت پڑھے لکھے نہ ہوں law and order کی سچویشن بہت خراب کمیونل ٹینشنز اور نہ کوئی بزنس نہ کوئی انڈسٹری اسے یو پی کے سرکاری اسپتالوں کی بدحالی کہیں گے یا مانوطہ کی اسپتال میں مہلا اور کتیا ایک ہی وارڈ میں ماں بنتی ہیں چلی آئیے بنارہا سکیس سپیل مارے وہ جانور رہتے ہیں ان کی مہت بہت تیر آتی ہے ایسے سرکاری اسپتالوں کی بدحالی کہیں گے ایسر پردیش وائٹسپریڈ وائلنس اور خلاشہ ناو بینگ رپورٹڈ ان سیورل ڈسٹریٹس ان یو پی ایک سمیہ پر اتر پردیش کا نام اتر پردیش نہیں بلکہ اوپر والے کے بھروسے پردیش تھا لیکن آج کے اتر پردیش کو اگر آپ دیکھیں گے تو تھوڑا ڈیفرینٹ ہے اتر پردیش تیرے ایکسپریس والا دیش کا سب سے پہلا راجے بن چکا ہے اتر پردیش ریسیوڈ انویسمنٹ ورد 33.5 لیک کروڑ دوریگ گروبال انویسمنٹ ان ایڈیشنل 75,000 کروڑز این اوپی اور دنیکسٹ 4 یار اتر پردیش کا جو کنوکشن کا ریٹ ہے وہ پورے دیش میں نمبر ون کا ہے تو وہی سٹیٹ جس میں ایک سمیہ پر جنگل راج چلا کرتا تھا جس کو گنڈے اور مافیا کنٹرول کیا کرتے تھے اس کی لائن اورڈر سیچویشن ایڈکیشن انفرسٹرکچر یہ سے بیتنا کیسے ایمپروو ہوا ہے دیکھئے یہ یوپی گورمنٹ اور یوگی ایدیتینات کی ایک بہت کلیر ہیڈڈ ڈیٹرمنٹ اور لانگ ٹرم تھنکنگ کا نتیجہ ہے تو آئیے آج بات کرتے ہیں کہ اتر پردیش نے کیسے اپنی کائی پلٹ کی ہے ہلو ہلو اور شام شرما شوکے اس اپیسوڈ میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے میں ہوں سیکلورزم کا سیئے اور شام شرما اور آپ سب کو ایک سکر پنا آپ کو شاید یاد ہی ہوگا کہ اتر پردیش کی ایک سمیں پہ کتنی بری حالت ہوا کرتی تھی اس کو جنگل راج کہا جاتا تھا یہی ہے میاباتی جی کا جنگل راج کرپشن اتنی بری تھی پولیس کے اوپر اتنی بری طرح سے پولیٹیشن کا کنٹرول تھا کہ پولیس کا استعمال جرنلیس کو پریشان کرنے میں کیا جاتا تھا اجورنلیس کو پوستید ان فیس بک اوپ مینیسٹرز اللیگل اکٹیوٹیز برنٹ آلائیف بی پولیس من در این راید آن ایس ہاوس ایک جرنلیس کو ایک سکر دوبیوز لانڈیلز تید تو ای موٹرسیکل درگ سیبر میٹرز اور بیٹن نو آرسٹس بیین میڈ ان ایدہ کیس مینیسٹر کنسرن حسنٹ ایدن بیین قیشن کاسٹ بیس پولیٹکس پہ پورا سٹیٹ چلتا تھا اور یہ کاسٹ بیس ڈیوائیڈن رول پولیسی پولیس پر بھی استعمال کی جاتی تھی الگ الگ مافیا کا گورنمنٹ پہ اتنا انفلوینس تھا کہ جو گورنمنٹ آفیسرز اس مافیا کو انوکری چلی جاتی تھی ریتر نویرہ ایس ڈی ایم درگاشتی ناکپال ورن پاس فیو ویگ سٹارٹر ایک کیمپین اگنس ساند مائننگ مافیا has been suspended یو پی کے ٹاپ پولیس آفیسرز اپنی نوکری چھوڑتے تھے یہ کہکے کہ یو پی کی ٹاپ پولیٹیکل لیڈرشپ پوری طرح سے کرپٹ ہے لسینی رائی پیس آفیسر انو تر پردیش has lashed out at چیف منسٹر مایواتی he has accused her of being corrupt and fears that he will be targeted for speaking out against the government لیکن آج کا یو پی اس طرح کے جنگل رات سے کافی ڈیفرنٹ دکھتا ہے تو اس کائی پلٹ کے ایک ایک پہلو کو ٹھیک سے دیکھتے ہیں پہلا پہلو ہے infrastructure آپ کو تو پتہ ہی ہے کہ یو پی بیہار جیسے states کی ایک image تھی کہ بھئی ان میں infrastructure نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے ان states کی سڑکوں پہ گاڑی چلانا مطلب چاند کی سطح پہ گاڑی چلانا لیکن یوگی عدیتنات کی گورنمنٹ کا پہلا بڑا فوکس رہا ہے کلومیٹر سے بھی زیادہ کے expressways بنے ہوئے ہیں اور ان expressways کا فائدہ یہ ہے کہ جو traveling time within the state وہ drastically reduce ہو جاتا ہے اور لوگوں کے businesses کے محتوپون پیسہ اور سمیے دونوں بچتے ہیں دوسرا فوکس راتی ایس اور ائرپورٹس تو گورنمنٹ کا فوکس نہ صرف long distance traveling بلکہ انٹر سٹی ٹرائولنگ میں بھی کافی فوکس ہے گورنمنٹ نے announce کیا ہے کہ یو پی کے 12 شہروں میں metro rail develop کی جائے گی اس کے اوپر سے ان metro اور RATS projects میں almost 3000 کرون روپے invest کیے جائیں گے RATS ہوتی ہے regional rail rapid transport system یہ سمجھو اگر metro اور bullet train کی شادی ہوئی اور اس سے جو بچہ نکلا وہ ایک طرح سے RATS ہے جو کی شہروں کے بیچ کی traveling کا time کافی reduce کر دیتا ہے rail کے ساتھ airports کو بھی develop کیا جا رہا ہے جو airports ایک سمیے پہ صرف 25 to 30 routes کے ہوتے تھے وہ اب almost 80 to 90 routes کے airports بن گئے ہیں چھوٹے سے چھوٹے شہر بھی airport سے connect کیے جا رہے ہیں ایوڈیا میں تو ایک full scale international airport develop ہو رہا ہے جس کا نام ہے مریادہ پورشوتم شریرام international airport اگلا focus ہے گورنمنٹ کا hindu religious places کو develop کرنا اور اس میں ایک tourism economy develop کرنا state گورنمنٹ نے ڈیسیمبر 2020 میں ایک department of religious affairs develop کی تھی جن کا گول ہے UP کے الگ religious sites کو ایک proper tourism hub میں develop کرنا پر اگزیمپل جو رام مندر complex develop ہو رہا ہے جو کاشی وشوانات corridor develop ہوا ہے اور ان کے ساتھ ساتھ اور بھی sites develop کی جا رہی ہیں جیسے کی Mathura Naimi Sharanya Chitra Koot Vindhyachal اور Gorakhpur goal ہے کہ ان religious places کو بھی ایک tourism hub میں develop کیا جائے جسے کافی سارا tourism کا پیسہ بھی اتر پدیش میں آئے اور جو ایکسپریس ویس ٹرین اور ائرپورٹ ڈیویلپ کی جا رہی ہیں ان کا بھی ان ٹوریزم hubs میں کنیکٹیویٹی بڑھانے میں کافی بڑا ہاتھ ہوگا انڈیا کی جو ٹیمپل ایکنمی ہے جو ٹوریزم ایکنمی ہے وہ اراؤن تین لاکھ کروڑ کی ہے جو جی اس کی جو اتنی رچ کلچرل دھروہر ہے اس کا بھی استعمال کر کے الگ الگ temple economies develop کی جائیں انڈیا there are 200 plus towns which are run on temple economy ڈیروپتی is a 3000 crore economy ڈیش وسرد just in Mumbai is a 500 crore economy kaver yatra that's a 200 crore economy and the kavers are made by Muslims of Saranpuran to religious places are a huge economy in india so now there's a huge economic empowerment of ayodhya that will happen and not only ayodhya whole of eastern uttar pradesh in fact the parts of bihar also law پولیٹیشن سے سپورٹ ملا کرتا تھا لیکن آج پولیس کو پولیٹیشن سے سپورٹ مل رہا ہے پولیس کو فریڈن دی جا رہی ہے چھوٹ دی جا رہی ہے کہ وہ پراپرلی ان گنڈوں پر ان باہو بلی پر ان مافیا پر ایکشن لے سکیں وہاں پہ روڈ مافیا تھے وہاں پہ بالو مافیا تھے وہاں پہ چیٹنگ مافیا تھے گاڑی چوڑی مافیا تھے اور ساری organized crime تھے اس کو کیسے organized crime کو یو پی میں ہر جلے میں پچھار پسیاس نام چندت کر کے ان پہ دبش بنائی گئی تو یہ جب وہاں تو ایک ایک محول بنا کہ ہاں ہم اس state پہ واپس آ سکتے ہیں اس law and order پر action لینے کا benefit یہ ہوا ہے کہ جو اتنے communal clashes ہوا کرتے تھے دنگے ہوا کرتے تھے یو پی میں وہ بھی کم ہوئے ہیں in fact riot cases جو ہیں وہ یو پی میں پورے دیس کے مقابلے کافی زیادہ تیزی سے کم ہوئے ہیں عورتوں کے خلاف بھی جو crimes ہوتے ہیں اس میں بھی police کا action اور جو conviction ہوا ہے لوگوں کا ان crimes میں وہ یو پی میں سب سے زیادہ ہوا ہے جو charge sheeting ہے عورتوں کے خلاف crimes میں وہ 2017 میں 71% سے 2021 میں almost 77% ہوئی ہے اور جو pendency rate ہے ان cases کا وہ 2017 میں 21% سے صرف 17% تک آ گیا ہے اور یہ law and order کی situation جو اتنی improve ہوئی ہے یہ ایک بہت بڑا factor تھا کہ کیوں یوگی عدیتینات کو واپس لوگوں نے دوبارہ vote کیا ہے law and order جو گنڈا راج ہے وہ کیا کم ہوا ہے کہ اور بڑھ گیا ہے کہ ویسے ہی ہے جیسے کہ تھا ارے بھائیہ کم ہوا ہے محلاؤں کے لئے بہت زیادہ سکچ ہو گیا محل اور جو چیز کی صدہ نہیں تھی وہ صدہ ہم کو مل لے اور آگے بھی چل کے ہم کو امید ہے کہ ان سے صدہ ملے گی سب کاروں میں صرف گنڈا گردی ہوتی تھی لالٹوپی والوں کی تو یہ جو یوپی کی ایک کائی پلٹ ہو رہی ہے اس کے پیچھے یوگی جی کی ایک کلیر سٹیٹیجی تھی اگر آپ ہیلتھ سیکٹر میں بھی دیکھیں تو نیتی آیو کے مطابق اتر پردیش ٹاپ تھری سٹیٹس میں تھا جس نے کی ہیلتھ انڈکیٹرز میں سب سے زیادہ ایمپرویمنٹ کی ہے اس کے اوپر سے میڈیکل اور پبلک ہیلتھ انفرسٹرکچر میں بھی یوپی دیش کی ایوریج سے زیادہ سپینڈ کرتا ہے تو یوپی کی جو کائی پلٹ ہو رہی ہے اس کے پیچھے یوگی کا بلکل کلیر ویژن تھا کہ انفرسٹرکچر بیٹر کرنا ہے اور کرائیم کو گھٹانا ہے تو جو انفرسٹرکچر ایک سمیٹس ایک سمیہ پر گجرات میں مہاراشترا میں کرناٹکا جیسے سٹیٹس میں ہوا کرتے تھے وہ آج اتر پردیش میں بھی ہو رہے ہیں اور اتر پردیش کو بھی بہت بڑے بڑے انویسمنٹس مل رہے ہیں تو دیکھیں اس سمیہ پر جو اتر پردیش کی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے یہ ایک بہت ہی اچھی خبر ہے اور یہ دیش کے لیے بہت ضروری ہے کیونکہ آپ اگر انڈیا کی پاپولیشن ڈینسٹی دیکھیں گے تو آپ اگر اتر پردیش بیہار والے ایریا کو دیکھیں گے تو دیکھیں گے کہ یہ سٹیٹس نہ صرف بڑے ہیں بلکہ انڈیا کی پاپولیشن کا بہت بڑا حصہ اتر پردیش میں رہتا ہے یہاں پر کافی ینگ پاپولیشن ہے بہت ہائی ہیومن کپٹل ہے لوگ مہنتی ہیں پرابلم یہ ہو رہی ہے کہ ان کے پاس اپرچنیٹیز نہیں ہیں تو ان کو دوسرے سٹیٹس پہ جانا پڑتا ہے اپرچنیٹیز ڈھونڈنے کے لیے جہاں پر اکسر ان کو ڈسکرمنیشن کا سامنا کرنا پڑتا ہے ہنسا کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور اچھے پیئنگ جاوبز بھی نہیں مل پاتے ہیں ان کو اور اس سے سوشل ٹینشنز بھی create ہوتی ہے دوسرے سٹیٹس پہ اگر ان کو جاوبز کے لیے اپنی سٹیٹس کے لیے اپنی سٹیٹ نہیں چھوڑنی پڑے گی اپنے سٹیٹس میں ہی یہ اپنی سٹیٹس مل جائیں گی تو یہ ان کے لیے اور اتر پردیش سٹیٹ کے لیے بہت اچھی خبر نہیں کیونکہ دیکھئے ہسٹوریکلی بھی اتر پردیش کا پاپولیشن کافی ہائی رہا ہے لیکن جی ڈی پی میں جو کانٹریبیوشن ہے وہ ریلیٹیولی لو رہی ہے پاپولیشن کے مطابق اس کے اوپر سے یوپی اگر سو روپے ٹیکس بھڑتا ہے تو تین سو تیتیس روپے گورنمنٹ سے لیتا ہے یعنی ایک خاؤ سٹیٹ ہے انفورچنٹلی تو اس لیے اگر یوپی کو گجرات اور مہاراشترا جیسا سٹیٹ بنانا ہے کہ یہ لوگ نیٹ کنٹریبیوٹر ہیں نہ کی نیٹ ٹیکر ہیں تو بہت سیریس چینجز لانے پڑیں گے اتر پیدے سٹیٹ میں اور یہی یوپی گورنمنٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہے کیونکہ دیکھیں اگر آپ یوپی کی پاپولیشن ڈینسٹی ہی دیکھیں تو کافی کلیر ہو جاتا ہے کہ یوپی آگے بڑھے گا تو دیش آگے بڑھے گا اور کھہر بیہار کیا ہی بولے یار بیہار کی بڑھو تریقہ بھوگی کیا پتا پہلے بیہار کا کم سے کم ایک دوست تو تھا یوتر پردیش اب تو اتر پردیش بھی ڈیویلپ کر رہا ہے بیہار بچہ رہا ہے کے لئے ہی رہ گیا ون ڈے کیا پتا ابھی بھی دیکھیں یوپی میں بہت ساری چیزیں ہیں جو امپروف کی جا سکتی ہیں فور اگزامپل پولیس تو سیویلین ریشو کافی امپروف کیا جا سکتا ہے ابھی بھی انفرسٹرکچریں امپروف کرنی ہے ہیلتھ انفرسٹرکچر خاص کر یہ سب چیزیں امپروف کرنی ہے لیکن جس ٹرڈیکٹری کی طرف اتر پردیش بڑھ رہا ہے وہ ٹرڈیکٹری کافی اچھی ہے اور یہ دیش کے لئے ایک بہت اچھی خبر ہے اب آپ دیکھ لیں کہ انہوں نے جو یوپی ہے کیونکہ بہت سنا کرتے تھے کہ دنگے ہو رہے ہیں یہ ہو رہا ہے وہاں پر بہت لڑائی ہو رہی ہے لیکن آج تک جب سے یوگی جی آئے ہیں مطلب ایک پاسے ہی پلٹ کا رخ دیا اتر پردیش کا تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو یوگی جی کی تو کیا بات کرے گو وہ تو ایسے ہی دبنگ ٹائپ کے چیفٹ منسٹر ہے اور جو سیام شرما شوک کے اس ویڈیو میں جو انفرمیشن میں نے بہت ہی اچھی انفرمیشن اور ڈیسرچ کی ہیں انہوں نے اور جو پہلے صحیح بات کی ہے کہ پہلے جو اٹرپردیش کا نام سنتے ہیں تو وہاں لار اکوارڈر کی ہی باتیں زیادہ ہوتی تھیں کہ وہاں پہ دنگیں زیادہ ہوتے ہیں تو اس سے پبلک پروپٹی کا بھی نقصان ہوٹا ہے چاند کا بھی نقصان ہوٹا ہے اور لوگوں کو وہاں پہ انویسمنٹ کرنے میں بھی ڈر لگتا تھا لیکن جب سے یوگی جی آئے ہیں تب سے پولیس کو تو کھولی چھوٹ مل گئے ہیں کہ جو بھی مافیا اورگینایز کرائیم یہ سب چلتا تھا اس کو کم یا پھر جر سے مٹانے کے لیے ان کو چھوٹ دی گئی تھی اور اس پہ بہت زیادہ کام بھی ہوا ہے جو وہاں کے لوگ ہیں وہ بھی خوش ہیں تب ہی تو ان کو دوسری بار الگ کر کے چیف مینیسٹر بنایا ہے اور جو انفرسٹرکچر میں اتنے سارے ایکسپریس ویز اور کئی سارے ائرپورٹس اور جو تارمک ستان ہیں ان کو بھی ڈیولپ کیا جا رہا ہے تو وہ ستیٹ کی جی ڈی پی کے لیے اچھا ہے وہاں کے لوگوں کے لیے بھی اچھا ہے کیونکہ جب تک انفرسٹرکچر ڈیولپ نہیں ہوگا اور وہ ستیٹ کی گروٹ نہیں ہوگی اور جو انویسٹمنٹ آ رہا ہے ابھی سمیت کے ذریعے بھی ٹیٹیس لاک کرو تو وہاں کے لوگوں کو بھی اسے ایک تو سہولیاتیں ملے گی اور ان کو فیشلیٹیز ملے گی اور دوسرا کے وہاں کے لوگوں کو روزگار بھی ملے گا تو ان کی سپینڈنگ بھی بڑھے گی اور سٹیٹ کی جی ڈی پی بھی سے بڑھے گی اور جو وہاں پہ اتنے سارے مندیر سے تو وہ سب جگہ کو بھی ڈیولپ کر کے وہاں پہ لائن ارڈر کو کنٹرول کیا جائے تو بہر سے بہت سارے ٹویس بھی آ کے پیسے وہاں پہ خرچ کریں گے تو لوگوں کو اسے بھی روز کرمیے گا تو آپ کا کیا ویچار ہے اس ویڈیو کے بارے میں وہاں میں کامنٹ شیکشن میں لکھ کے ضرور بٹا اگر ویڈیو پسا نہ ہے تو لائک کرنا مجھ پھلیو اور چینل پہ نہ ہے تو سبسکرائب کرنا بھی مرکنے